لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تحجت سے موزے کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تحجت کی توفیق دیتا ہے وہ تحجت کی دعاوں کو قبول کب فرماتا ہے وہ کیا نشانیاں ہیں تو سنو تمہارا رب فرماتا ہے کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے میں اس کی تقدیر پلٹ دوں میں اس کا نصیب بدل دوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں تحجت ایک وہ واحد ایسا نشانہ ہے جو کبھی بھی اپنے ٹارگیٹ کو مس نہیں کرتا رات کی تاریخی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو موجزات کی راہ دکھاتی ہے اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا تو جان رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے یاد رکھو بہت سی دعائیں اور اس کے پوزیٹیف امپیکٹ ہم جل بازی میں ضائع کر دیتے ہیں اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو وہ تقدیروں کو بھی پلتا کے رکھ دیتی ہے اللہ فرماتا ہے دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لائے گیا کہ تم میں سے سچے معامل کون ہیں تو یاد رکھو جس طرح دل کا خالق دل سے گہرا تعلق ہے بلکل اسی طرح تحجد کا وقت خالق قائنات سے گہرا تعلق ہے اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی خور سے سنتا ہے کیونکہ تحجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ تحجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا سنو جب تم دن رات اس پریشانی میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا قبول کب کرے گا تو سنو اللہ فرماتا ہے خود کو ہر کس کمزور نہ پڑھنے دو اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہائیت باخابر ہیں یاد رکھو اللہ is the best listener اللہ کا انسان کے ساتھ اتنا different اتنا inner والا تعلق ہے نا کہ جب تم تحجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو اتنے قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیریں بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے اللہ فرماتا ہے اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں تمہاری حاجتوں اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا تمہارا اس کے آگے چھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا این تقاضہ ہے یاد رکھو رب کی طرف سے تحجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص رشانی ہے جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہاری ہیں بس کچھ مت کرنا صرف خاموشی سے سجدہ تحجد لگانا وہ تم کو راہ دکھائے گا وہ تمہاری بگڑی بنائے گا وہ تمہاری قسمت کو پلٹائے گا اور تمہارا خالی دامن بھڑ جائے گا قبولیت کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کے بجائے دردر جھولی پھیلانے کے بجائے لوگوں کے آگے گرنے کے بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اسی کے آگے چھکتے ہو راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہو تو جان لو کہ بہت جل اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے یاد رکھو ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے چہ چہاتی خوشیوں سے بھرا وہ حسین آنگن تمہارا بھی منتظر ہے کیونکہ این ممکن ہے کہ اب یہ طبیل آسمائش اختتام پذیر ہونے کو ہو اور تمہاری منزل دو قدم کے فاصلے پر ہو اور اس کے ایک گن سے تمہاری خوشیوں کا وہ حسین دروازہ تم پر کھلنے ہی والا ہو جن خوشیوں کو تم نے تحجت میں سرشتہ ریز ہو کر مانگا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے آمین